امید ہے سب امید سے ہوں گے تو آج میرا کرنٹین کا تقریباً پانچ دن ہے تو آج سوچا کہ کیوں نہ اپنا کرنٹین میں جو روم ہے اس میں کیا کیا چیز فیسلیٹی مجھے دی ہوئی ہے تو یہ دکھائیں اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ڈیلی تو اپنے روٹین کے بارے میں میں نے سوچا چل آج وہ ایڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ آنے والے لوگ بھی کچھ ایکٹیویٹی ایسا کریں جو میں کر رہا ہوں تو اپنی یہ کرنٹین لائف ہیزل ہے میں آپ کو اپنی پہلے تو اپنے روم کی تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ جسٹ انٹرنس اور باہر جانے کی جو ازائزت نہیں ہے مجھے دروازے کے ساتھ ہی علمازی دی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ ہے یہاں پر آٹومیٹی کے لی جب آپ اپن کریں گے تو لائٹ کھلیں گے اور اس کے نیچے یہ سیف ہے جس میں آپ اپنے پیسے یا جو بھی چیزیں لگا کے اہم پر آپ کوڈ وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو پاسورٹ ذریعہ حملہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک شاپر دی ہوئی ہے جس میں آپ نے اپنی لانڈری وغیرہ جو دونے کے لئے ہیں یا اپنے جو ٹاول وغیرہ جو ہمیں واشروہ میں دی ہوئی ہے وہ اس میں ڈال کے آپ نے جس باہر رکھنا ہے تو وہ خود آکے صبح لے جاتا ہے اور اگلے دن صبح پھر آپ کو جو دونے والی چیزیں تو وہ دو کھلیں گے اور باقی اگر جیسے ٹاول وغیرہ ہے وہ آپ کو نیو پروائیٹ کریں گے باقی اس میں انہوں نے چپل دی ہوئی ہے ایکسرا چپل اور روم میں پہننے کے لئے بھی چپل ہے اس کے علاوہ ایک چیز ہو رہی ہے انہوں نے ایک بیٹری بھی رکھی ہوئی ہے ٹارچ یہ ٹارچ ہے پھر یہ جوٹے پہننے کے لئے جو ہمیں یوز کرتے ہیں یہ بھی انہوں نے اس میں رکھے ہوئے اس کے بعد کہ اس سے یہ ایک ٹیبل دیوی ہے ایک چیئر کے ساتھ جس میں چارجر لائم پر لگے ہوئے ہیں اپنے پینسل وغیرہ رکھنے کے لئے ہیں اور یہ چیز آپ اس میں اپنے وای فائی کے آئی دی اور پاس ورڈ وغیرہ اس پر لکھے ہوئے ہیں اور باقی یہ ایمپورٹن چیز سموک نہیں ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہ دبل بیٹ ہے میرے لئے دبل بیٹ دیا ہوا ہے تو میں اسی پر لیٹ جاتا ہوں یہ بہت نرم ہے دبل اور سموک سوفٹ ہے اور اس کے بعد یہ ایک ٹیبل ہے کھڑکی کھولنے کی اجازت نہیں ہے کھڑکی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کھولنے کی اجازت نہیں ہے باقی یہاں پر اس ٹیبل پر مجھے ایک ٹیٹل دیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ مجھے ڈیلی اگر میں چاہوں تو نیس کے پہ کوفی 3-in-1 مانگوا سکتا ہوں ڈیلی ویس پہ وہ لوگ تقریبا آپ جو کہیں گے وہ دے دیں گے اس میں کوئی شو نہیں ہے باقی سٹرونگ ٹی اور لائٹ ٹی کا ساشا دیا ہے اس کے علاوہ دو کپ اور دو پیالی اور دو گلاس بھی دیئے ہیں یہ میں خود لے آیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم پر حلال فٹ کا مسئلہ ہے تو اگر جز دن کھانا مجھے صحیح نہیں لگے تو میں میگی سے کام چلا لیتا ہوں باقی ایک ٹی شو پیپر بوکس اور ٹیبل اس کے علاوہ یہ چیز چاہی کی تین میں خود لے آیا تھا کیونکہ یہاں کے چاہی ہمارے ہمارے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک نیچے ہمیں فریج دیا ہوا ہے جس میں دو پانی کے بوتل رکھے ہوئے اور اس کے علاوہ یہاں پر بینٹھنے کے لئے ایک چیر ہے ٹھیک ہو گیا اور اوپر ایک ائر کنڈشنر لگے ہوئے جس کو ہم چپ چاہے آن کر سکتے ہیں اب یہ بند کیا ہوا ہے کیونکہ ٹمپریچر اتنا گرم نہیں ہے یہاں پر تو یہاں پر مجھے گلم دیا ہوا ہے ٹلک ہے اور یہ ٹی وی کا رموت ٹی وی کا اور ائر کنڈشنل کا رموت ہے باقی ٹیل فون ہے اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں کارل کر سکتا ہوں یہاں سے اس کے علاوہ انٹریسٹنگ جو پرنٹی میں مجھے یہ بیگ دیا گیا ہے جس میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کیا چیز ہے پہلی چیز آپ کو ایک ماسک بندل ملے گا جو آپ نے پہنے کے لئے اس کے علاوہ آپ کو سانیٹائزر دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کو ایک خرمہ میٹر ہے جس سے ہم ڈیلی بیس پہ اپنا ٹیمپریچر ناپنا ہوتا ہے اور جو گورمنٹ آف ٹیوان ہیلپ ڈیپرنمنٹ ہے ان کا ایک ویب سائٹ دیا ہے اس پہ ہم نے ڈیلی اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیمپریچر کیا ہے اور کوئی سائن این سیمٹمز میماری کا تو نہیں ہے تو ہم نے اس کو ڈیلی اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک فائل دیا گیا ہے ہمیں تو اس فائل میں کچھ کوٹ دیا ہوئے لکھا ہوا سارا چینیز میں لیکن یہاں پر آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے اور یہاں پر بار کوٹ دیا ہوئے اس کو آپ نے سکین کرنا ہوتا ہے اور وہ ویب سائٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر لوگے اس کے علاوہ یہاں پر مجھے کچھ بکس اس شہرلوی بکس ہے چونسی ایل فوریزم ای نو کوئی ہے لیکن یہ چینیز میں لکھے ہوئے اور اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہے ابھی تک تو نہیں پڑا اگر آپ لوگ آرہے تو یہاں پر کورنٹین ہو رہا ہے کورنٹین میں رہنا ہے تو کورنٹین میں رہنا ہے کیونکہ ٹائم پاس کے لئے بہت آسانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں اس ٹیبل کے بھی جو دراج ہے اس میں کچھ بکس ہے جس میں سے یہ ایک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ یہ چینیز انگلیس میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے اور میں تھوڑا بہت یہ پڑھ بھی رہا ہوں The Teaching of Buddha The Teaching of Buddha جو کتاب لکھے ہوئے لیکن اس میں بہت سارے اچھی باتیں لکھے ہوئے مجھے اچھا لگا یہ بک بھی اور ٹوریسٹ گائیڈ کے لئے ہم نے یہ ایک گائیڈ بک رکھے ہوئے جس میں آپ ٹائیوان کے ڈیفرنٹ ٹوریسٹ پلیس پہ جا سکتے ہیں جیسے کہ اس میں ٹریڈ شوز ٹائیوان ٹوریسٹ اٹریکشن کنیکشن اور ڈیفرنٹ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر گھومنے کے جگہ پر لوکیشن نہیں ہوئی ہے جو ایپس وغیرہ جو ٹائیوان میں یوز ہوتا ہے اس کو یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ایپ زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے چیزیں ہیں اس میں بزنس لائن سے ڈیفرنٹ یہ وہ اور اس میں اور ایک دوسرے دراز میں مجھے ایک شلس دیا ہوا ہے جس میں سٹیپل بھی رکھا ہوا ہے اور یہ بسکر وغیرہ میں لیا ہے تھا تو اس میں یہ چیزیں باقی یہاں پر کچھ ایکسپینسز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز مانگوانا تو اس کی ایکسپینسز یہ ہیں تو وہ ہیں اس کے علاوہ اس نے ایک فائل رکھا ہوا ہے اندر اس فائل میں تقریبا ان کے ٹرم ان کانڈیشن لکھے ہوئے ہیں تو میں نے پڑھا دیا کیونکہ میرا تو سارا چیز یہاں پڑھا دیا تو یہاں پڑھا دیا ہم آپ کو ہم واشرووم بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم پہ واشرووم کیا سا ہے یہ ہم یہ ہاتھ دون کے لئے بات اور یہاں پہ انہوں نے ایک بفتر اکھا ہے جس میں کانڈی توتھ بریش اور کریم یا یہ ہے آپ ڈیلی بھی بھانوا سکتے ہیں چھوٹا سا توتھ بریش کریم ہے لیکن میں ایسے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے خود لیا رہا تھا باقی ہیر کوور پلاسٹک رکھا ہے اور یہاں پہ دو گلاس رکھے ہوئے ہیں تو اس چیز کو اس کرنے کے لئے اس کے علاوہ یہاں پہ دو ہاتھ کا ٹاول اور دوسرا ٹاول رکھے ہوئے ہیں آپ ڈیلی بیس پہ بھی یہ چینج کر سکتے ہیں اور نہانے کے لئے یہاں پہ شاور ہے اور ڈپ ڈک بار ہے اور یہاں پہ آپ کے لئے شیمپو کنڈیشنر اور شاور جل تینوں رکھے ہوئے ہیں اور جب آپ ختم ہوں گے تو آپ مانگوا سکتے ہیں انہوں نے ایک چارٹ دی ہوئی ہے مجھے یہ چارٹ ہے تو اس پہ جو بھی آپ نے مانگوانا ہے اس پہ کلک کرنا ہے ٹک کرنا ہے اور ڈیڑھ لکھ کے بس آپ نے جسٹ باہر جو چیئر رکھے ہوئے ہیں جس میں جیسے کی ٹاول پیپر فیشل ٹیشیو سوپ جو بھی رکھیں گے رات کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے تو اس صبح ناشتے کے ساتھ وہ یہ چیزیں ٹک کرنا ہے جسٹ ایک خرم کو آپ کو یہ ویڈیا پسند آیا ہوگا چھوٹا سا ویڈیا بنایا ہے اپنے روم کے بارے میں اور کورنٹین تھوڑا یہاں پر مہنگا ہے تقریباً میں نے پاکستانی دو لاکھ دس ہزار روپے پیگ کیا ہے اور یہ چیز ایڈوانس میں پیگ کرنا ہوتا ہے تو یہ میں نے ایڈوانس پیگ کر دیا ہے اور امید ہے کہ گورنمنٹ سبسیڈی کے بارے میں بتایا ہے کہ سبسیڈی دیں گے بعد میں اگر ہم نے رولین رگلیشن کو فالو رکھا ہے تو اس حساب سے ہمیں سبسیڈی ملے گی تو سو آفتر کرنٹین ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا جن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ضرور شیئر بھی کر دی جائے گا چلے ملتے ہیں آگلے ویڈیو ٹھک اللہ حافظ